یہ جھنڈا آگیا جی انڈیا کا دیکھیں کتنا نزدیک ہے خصوصی طور پر آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے کہاں پہ واقع ہے لیکن پہلے آپ جھنڈا دیکھئے گا بلکل کلیر نظر آگیا یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں رستہ کچھا یہ سیدھا بلکل درہ راوی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر انڈیا سراد شروع ہو جاتی ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گاؤں میں نظر آ رہا ہے جو پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے بعد انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے انیس سو سنتالی کی پارٹیشن کے دوران بہت سارے لوگ ہندو سکھ یہاں سے انڈیا گئے تھے پیدل اور بہت سارے مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے تھے پیدل اسی رستے سے ناروال سے شگرگار اور ناروال سے انڈیا جائے گا تھے دیرہ بابا نانک والی سائیڈ یہ وہ بان ہے جس کی اوپر چڑھ کر میں آپ کو پورا اس علاقے کا بیو دکھاؤں گا جو انیس سنتالی سے پہلے ایک ہی حصہ ہوا کرتا تھا آج یہ پاکستان اور انڈیا بن چکا ہے اور سامنے دریاء اچھا یہ گرونڈ ہے جس کے میں بات کر رہا تھا یہاں آ کر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیبیگ اس وقت بلکل کھڑا ہوں پاکستان اور انڈیا کی جو سرہت ہے بورڈر ہے اس پر میرے پیچھے جیسا کہ آپ کو جنڈہ بھی نظر آ رہا ہوگا ترنگا انڈیا کا جنڈہ جو کہ اس سرہت پر لگا ہوا ہے یہ بورڈر کا ایریا ہے اور بلکل اس کے درمیان میں راوی ہے راوی کے اس پر انڈیا راوی کے اس پر پاکستان اور جب پاکستان ہندوستان ہی کٹھے تھے انیس سنتالی کے پارٹیشن سے پہلے اس کے وقت راوی ہو یا نہ ہو سارا ایک بڑا انڈیا ہی تھا ٹھیک ہے جی بھارت اس کو کہتے تھے لیکن ابھی خیر یہ سرہتے لگ چکی ہیں باہر لگ چکی ہے یہ بلکل اس سائیڈ ویڈ ساتھ ہی جہاں نا وہ دربار سب کرتار پر جہاں یاتری آکے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور یہ سارا ایریا آپ کو دکھاتے ہیں زلان ناروال اچھا دوستو یہ ہے ناروال سے آگے بورڈر کے پاس نالا بسنتر اس کا بریج یہ انیس سو چھپی میں بنایا گیا تھا انگریز دور میں اور یہاں سے ٹرین ناروال سے شکرگاڑ اور ناروال سے انڈیا جایا کہتی تھی ڈیرہ بابا نانک والی سائٹ پہ لیکن ابھی فی الحال نہ تو انڈیا ٹرین جاتی ہے اور نہ ہی شکرگاڑ جاتی ہے جبکہ یہ ٹریک ابھی تک موجود ہے یہاں سے آپ روڈ پر جو سیدھے جا رہے ہیں نا یہ آگے جائے گا شکرگاڑ اور چک کمرو سکھو چک والی سائٹ پہ اس کے یہ رائٹ سائٹ پہ بلکل ساتھ ساتھ بارڈر چاہ رہا ہے اور ساتھ ہے دریائے راوی کا ایریا اور آج آپ کو بارڈر دکھاتے ہیں اچھا یہ بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے جی گردوارہ سرید دروار صاحب کرتار پور اس پہ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اور یہاں سے بلکل پاس ہے گردوارہ صاحب اور یہ روڈ ہے یہاں سے بلکل وہ جہاں پہ آپ کو گردوارہ نظر آ رہی ہے بارڈر والی سائٹ پہ مڑ جائیں گے دوستو یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں رستہ کچھا یہ سیدھا بلکل دریائے راوی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر انڈیا سراد شروع ہو جاتی ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گاؤں میں نظر آ رہا ہے جو پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے بعد انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ درختوں کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس گاؤں کا نام ہے ککے کی ککے کی گاؤں بلکل دریائے راوی کے بلکل پاس ہے اور جب سلاب آتا ہے پھر بھی اس گاؤں کو نقصان پہنچتا تھا جب جھانگ ہوئی تھی تب بھی اس گاؤں کو نقصان پہنچا لیکن یہ گاؤں آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں ابھی میں نے آپ کو لے کے جانا ہے بلکل ساتھ جو دریائے راوی اور وہاں پر بارٹر آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آپ کو انڈیا کا جھنڈا بلکل قریب سے دکھائیں گے جو کہ پاکستانی اس رات سے نظر آتا ہے بہت بڑا جھنڈا ترنگا اور یہ جناب ککے کی جو پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ کچھا رستہ ہے انیس سو سنتالی کی پارٹیشن کے دوران بہت سارے لوگ ہندو سکھ یہاں سے انڈیا گئے تھے پیدل اور بہت سارے مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے تھے پیدل اسی رستے سے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آگے کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں میں جا رہا ہوں جو ایک گاؤں تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اب بلکل راوی کا کنارہ آئے گا اور راوی کے کنارے جو ہے نا اس کے اس پار انڈیا ہے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ تھوڑا آگے جا کے نا دربار صاحب کرتار پور یعنی گردورہ صاحب جو ہے نا بابا گرو نانا کے جو آخری رامگا ہے وہ اس سائٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ رستہ کچھا اس لیے ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی آگے جو انا وہ گھر نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے یہ جس دریاء کے لیے جو یہاں سے جانور جاتے ہیں مجہاں گا وہاں وہ ایتھوں دی نان کے اندھے دریاء دوے جان دیئے ہیں اور اس سے بعد اتھے چوک کے بار آ جان دینا واپس یعنی کہ فیٹنگ کے لیے جاتی ہیں اس لیے یہ رستہ کچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بند ہے تاکہ دریاء راوی کا پانی جو ہے نا وہ زیادہ پھیلے نہ زیادہ دہاتوں کو نقصان نہ پچائے تو یہ بند جو ہے نا یہ اس کو بھی روکتا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں نا کہ بینسے آ رہی ہیں یہ سب یہاں جو ہے نا وہ دریاء پار کر کے نا تو انڈیا کی سرات تک جاتی ہیں یعنی کہ پاکستانی حدود میں رہتی ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ یہ گھوم پھر کے نا شام کو واپس آ جاتی ہیں بلکل آپ دیکھتے رہے یہ ابھی آپ کو میں اس لیے پوری ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ یہ وہ رستے ہیں جہاں سے بزرگ چل کر انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آئے تھے اور ان کے پاس نہ تو کھانے کو تھا کچھ نہ ہی ان کے پاؤں میں کو جوتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کچھ سامان تھا تاکہ وہ اپنی فیملی کی گزر بسر کر سکے جسٹ ان کے بچے تھے ان کے بزرگ تھے اور وہ خود تھے اور چلتے جا رہے تھے دریائے راوی میں پانی بھی تھا لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیسے دریائے پار کر گئے اے جناب مجھا جا رہی ہیں ابھی بالکل راوی گئے اوپر میں پہنچنے والا ہوں اور وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا دربار صاحب کرتا آرپورٹ گردورہ صاحب وہ بھی نظر آتا ہے بڑا کلیر اور اس کے ساتھ ساتھ بریج جو بنا ہوا ہے جو انڈیا انڈیا یاتری جو نب پاکستان آتے ہیں دربار صاحب کے لیے گردورہ صاحب آتے ہیں یاترہ کے لیے تو وہ بھی بریج جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ترنگا جو ہے نا یہ آپ کو بالکل اوپر قریب نظر آئے گا یہ جناب اب جناب ہم بالکل پہنچنے والے ہیں یہ جو مین ناروال شکر کا روڈہ اس کو ہم چھوڑ کر رائٹ سائیڈ پہ بلکل بارڈر کی طرف جا رہے ہیں یہ جناب بالکل ہم پہنچنے والے ہیں بارڈر پر یہاں پر لوگ آگے نا تو کرکٹ بھی گھیلتے ہیں بڑی اچھی جگہ یہاں پہ بنی ہے گراؤنڈ بنا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بڑا خوبصورت ہے بارڈر کے بلکل اوپر اور وہاں پر کچھ لوگ پکنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر کھانا لے کے آ جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ اور بیٹھ کے کھاتے ہیں کیونکہ بڑا بڑا پرسکون علاقہ ہے کوئی شور نہیں ہے کوئی ٹریفک نہیں ہے صرف ریت کی ٹرالیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور وہ سامنے آگیا دریائے راوی یہ اس کا بند ہے بند کے اوپر چٹکا میں آپ کو پورا اس کا ویو دکھاتا ہوں جنڈا بھی دکھاتا ہوں اور دریائے کا منظر بھی جہاں سے انڈیا سراد سے دریائے پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ میں آگیا بلکل دریائے کے سامنے یہ وہ بند ہے جس کی اوپر چٹکا میں آپ کو پورا اس علاقے کا ویو دکھاؤں گا جو 1947 سے پہلے ایک ہی حصہ ہوا کرتا تھا آج یہ پاکستان اور انڈیا بن چکا ہے اور سامنے دریائے اچھا یہ گراؤن ہے جس میں بات کر رہا تھا یہاں آکر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاک انڈیا سراد پر پاکستان کا آخری گراؤن یہ بڑا خوبصورت گراؤن ہے یہاں میں اور یہ جناب ابھی جہاں سے ہم آئے ہیں وہ سامنے وہ بند ہے جہاں سے ہم آئے ہیں یہ جناب کوئی مورچے نہیں ہیں یہ دریائے کے اندر جو ریت نکالنے والے مزدور ہیں ان کی کوٹھیاں بنی رہی ہیں یہاں پر ریت بہت زیادہ مقدار میں نکالی جاتی ہے ٹرالیاں لے کے جاتی ہیں ڈمپر اور پھر وہ مختلف علاقوں میں بیچی جاتی ہے یہ جنڈہ آگیا جی انڈیا کا دیکھیں کتنا نزدیک ہے خصوصی طور پر آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے کہاں پر واقع ہے لیکن پہلے آپ جنڈہ دیکھئے گا بلکل کلیر نظر آ رہا ہے یہ سارا جو درخت ہیں یہ وہ انڈیا کے علاقے ہیں اور یہ رابی اور اس پار پاکستان یہ جناب جب اس سے راب آتا ہے تو یہ ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے بہت سارا پانی جو انڈیا کی طرف سے یہاں پاکستان کے حدود میں داخل ہوتا ہے وہ سامنے دربار صاحب کرتار پر یہ جناب گردوارہ صاحب آگیا ہے سری دربار صاحب جہاں پر یاتری جو انہ بغیر ویزا کا آ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں یہ وہ بریج ہے جہاں سے وہ کراس کار کے آتے ہیں وہ انڈیا والی سائٹ سے رابی کے اوپر جو نیا بریج بنا ہوا ہے دربار صاحب کرتار پر آنے کے لیے یہ وہ آپ کو خصوصی طور پر دکھایا جا رہا ہے اور آپ آپ دیکھئے گا کہ کیسا خوبصورت منظر ہے پانی آ رہا ہے بریج وائٹ کلر کا بنا ہوا ہے اور بریج جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر دربار صاحب کرتار پر گردوارہ صاحب آ جاتا ہے اور یہ ریت نکالے جا رہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اب دریاز سے ریت نکال کر بہت اچھی ریت ہوتی ہے یہ بیچی جاتی ہے مختلف علاقوں میں کنسٹرکشن کے لیے اور یہاں پر آئے گا دربار صاحب کرتار پر گردوارہ صاحب یہ آگیا بہت کام لوگ ہیں جو آپ کی دیکھیں ڈیٹیل سے اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دکھاتے ہیں تاکہ جو لوگ ان علاقوں میں نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے یہ نظارہ کر سکے ٹھیک ہے جناب کیا بات ہے اچھا جناب یہ سارا ایریا جہاں پر جہاں کر بارڈر پر جانور چرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فصلے ہیں کچھ پاکستان کی ہیں لیکن اس درختوں کے پار جناب وہ انڈین ڈیرٹری ہے انڈیا کا علاقہ ہے یہ بھی آپ میں دکھاتا ہوں جانور کیسے ہو جانور وہ دریا پار سے آپ واپس آ رہے ہیں سارا دن یہ جانور وہاں پر جانور وہ اپنے مالکان کیمرہ چرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد شام کو پھر واپس آ جاتے ہیں درائے راوی کا خوبصورت منظر یہ اس کے ساتھ بلکل ڈیرہ بابا نانا کا علاقہ ہے پاکستان جانوری سائٹ پر جانا یہ جسرڑک اور کتارپور کا علاقہ ہے اور انڈیا والی سائٹ پر ڈیرہ بابا نانی کا علاقہ ہے یہ جانور جانا وہ دریا پر کرس کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں دوستو ایک وقت ہو بھی اسی کہ جدو ہے سارا ایک علاقہ اسی اور کوئی عام دو رفت ویچ روک تھا ہم نے اسی یہاں کے لوگ جایا کہتے تھے امرسار سمان لینے یعنی کہ جو خطری ہیں یا دوسرے لوگ ہیں دکانوں کے لیے سودار ٹریڈر تجارت اور وہاں سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور موسٹلی پیدل اب یہ علاقے جو ہیں یہاں پر آپ دیکھیں باڑے لگ چکی ہیں پیدل جانا ناممکن ہے اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سراد کے اوپر جو گندم کی فسر ہے یہ اس کے مناظر ہے بہت ذرخیز علاقہ ہے کیونکہ دریاغہ علاقہ ہے نمی والا علاقہ ہے پانی والا علاقہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ خصوصی مناظر دکھائے جا رہے ہیں پاکستان والی سائٹ سے بارڈر کا جو ایریا ہے اگر آپ مزید کو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کس کی سب کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بھی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ بارڈر والی سائٹ کا جنرلز زارہ کر لیں اور انگزیب کے اجازت دیجئے اللہ حافظ